بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میری ساس مجھے اپنے چوتھے بیٹے کے لیے دلھن بنا رہی تھی کیونکہ جب بھی میری شادی ہوتی تو اسی رات میرا شوہر میرا گھنگڑ اٹھاتے ہی بے ہوش ہو جاتا اور کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر کہتا یہ مر چکا ہے یوں میری ساس اپنے تین بیٹوں کو دفنانے کے بعد پھر بھی مجھے کسی اور سے شادی کی اجازت نہ دیتی اور خود ہی اپنے ایک اور بیٹے کے لیے بیہ لیتی حالانکہ سب ہی مجھے منحوس سمجھ کر مجھ سے دور بھاگتے اس بار جوں ہی ساس مجھے سیج پر بٹھا کر گئی تو میں بہت ڈر گئی کہ میرا شوہر پھر نہ مل جائے یہی سوچ کر میں جلدی سے اٹھی اور علماری کے پیچھے چھپ گئی جب شوہر کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر چنانے لگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑی کہ کمرے میں تو ساس کے ساتھ کھڑے میرے تین تین میں نے سب سے سنا تھا کہ میں چاند کا ٹکڑا ہوں نازک سا پھول ہوں حسن کی چلتی پھرتی مثال ہوں میرے اردگرد میرے چاہنے والوں کا ہر لمحے تانتا بندھا رہتا تھا ایسے میں میرا مغرور ہونا جائز تھا میں عریبہ سجاد مغرور ترین لڑکی تھی انسان کو انسان نہیں سمجھتی تھی دوست بھی بس چن چن کر ہی بناتی تھی میرے والد پورے شہر کے معروف ترین بزنسمن تھے روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی باپ کی دولاری تھی تو ماں کی آنکھوں کا نور بھائیوں کی مجھ میں جان تھی تو بھابیوں کی میں گڑیارانی تھی میں نے اپنی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزاری تھی پچیس کی ہوئی تو میرے لیے بھانت بھانت کے رشتے آنے لگے تھے کبھی کسی ڈاکٹر کا رشتہ آتا تو کبھی پائلٹ کا بزنسمن کے بیٹے تو قطاروں میں کھڑے ہوئے تھے الگ میرے والد کو کوئی لڑکا بھاتا ہی نہیں تھا جب میرے والد ہر رشتے کو انکار کرتے رہتے تو ماما اکتاز ہی گئی تھی انہوں نے میرے والد سے سوال پوچھا آخر آپ کو عریبہ کے لیے کیسا رشتہ چاہیے والد بولے ایسا لڑکا چاہیے جو عریبہ کے ساتھ کھڑا ہو تو لوگ کہیں چاند سورج کی جوڑی ہے مجھے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑی عمر والے سنتکار سے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے میں اپنی بیٹی کو ہر شہد ایک اہلیت رکھتا ہوں والد کی باتیں سن کر میں کھل اٹھی تھی میرے والد میرے ہم خیال ثابت ہوئے تھے یوں ہی ایش و عشرت میں وقت گزرتا رہا جب میں چھبیس کی ہو گئی تو بلاخر میرے والد کو ایک لڑکا پسند آ ہی گیا اس کا نام آہد تھا میرے والد نے میرے سامنے لڑکے کی تصویر رکھ کر مجھ سے میری رائے مانگی میں نے تصویر دیکھے بینا ہی کہہ دیا مجھے آپ کی پسند پر پورا بھدوسہ ہے میری ماما اور بھائی تو چکرا کر ہی رہ گئے وہ بولے عریبہ تم ایک سوٹ خریدنے سے پہلے سے تین تین بار ٹرائے کر کے دیکھتی ہو لڑکا بینا دیکھے ہی پسند کر دیا میں مسکرا کر بولی میری ڈیٹ نے ہر رشتہ ٹھکرایا ہے میرے لیے ایسے رشتے بھی رد کر دی ہیں جن سے ڈیٹ کے بزنس کو بڑا منافع ہو سکتا تھا اب اگر ایک لڑکا انہیں بھا گیا ہے تو یقینا وہ پسند کی جانے کے ہی قابل ہوگا میرے والد کا اثر فخر سے بلند ہو گیا تھا میرے والد نے بتایا لڑکے والے ہمارے ہمپلہ نہیں ہیں مگر میں ہر چیز اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا یوں لڑکے والے بھی تمہارے سامنے دب کر رہیں گے میرے والد کی بات بہت مناسب تھی اگر وہ میری شادی اپنے جیسے ہی کسی کھاتے پیتے گھرانے میں کر دیتے تو وہ لوگ کہاں میرے نقرے اٹھاتے خیر میرے والد نے میری شادی کے لیے خزانوں کے مو کھول دیا تھے یوں ایک خوبصورت سے دن میں دلہن بن کر اہد کے گھر آ گئی اہد بلا شبہ ایک حسین نوجوان تھا مجھے اپنے والد کی پسند پر چیپ بھر کر پیار آیا مجھے معلوم تھا ہمارے سوشل سرکل میں سب لوگ ہی اہد کی خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے تھے بارات رخصت ہو کر اسی گھر آ گئی تھی جو میرے والد نے میرے نام کر دیا تھا اور اسی کو ہماری رہائش کیلئے سیٹ بھی کروا دیا تھا میں بڑی خوش تھی میں سیج پر بیٹھی اپنے اہد کا انتظار کر رہی تھی وہ آیا تو میں مسکرہ پڑی وہ بیٹ پر آ کر میرے رو برو بیٹ گیا اس نے فقط اتنا کہا کہ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں پھر اس نے میرا گھونگٹ پلٹ دیا چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا پھر اچانک اس کے موں کے زاویے بگرنے لگے اور وہ اوندھے موں بیٹ پر گر گیا میں اس افتاد پر بخلا کر رہ گئی تھی میں نے شور مچانا شروع کر دیا میری ساز بھاگ کر آئیں وہ بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی ہم آہد کو ڈیٹ کی دیوہی کار میں فورا ہسپیٹل لے کر گئے ڈاکٹر نے آہد کا معاینہ کیا تو بولا مریض کو گسرے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں مجھے لگا تھا میرے سر پر آسمان ہی آنکرا ہو میری ساز نے چیخو پکار کر کر کے الگ طفان بپا کیا ہوا تھا میں چکراتے سر کے ساتھ ہسپیٹل کے بینچ پر بیٹ گئے لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر بربرا رہے تھے کسی عورت کی آواز میرے کار میں پڑی تو میں سکتے میں ہی آگئی وہ بھولی ہائے ہائے وہ تو دیکھو میں نے حسدرہن سحاق کے جورے میں ہی اپنے سحاق کو کھا گئی اس دن مجھے سمجھ آیا تھا کہ الفاظ واقعی نشتر ہوتے ہیں جو کسی کے بھی وجود کو چل نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مجھے اچانک سے وہ یاد آگیا تھا اس نے کہا تھا تمہارے الفاظ نے میرا دل چل نہیں کر دیا ہے تب میں نے اس کا تمس خرور آیا تھا اس عریبہ سجاد نے جسے حسن کی دیوی کہا جاتا تھا اس نے ایک معمولی سے چھوٹے سے قد والے موٹے پیٹ والے سیاہ سے آشک کا مزاک اڑایا تھا اتنے میں میرے والد سمیت تمام گھر والے ہسپٹل پہنچ چکے تھے آہد کی ڈیڈ باڈی کو گھر لے جا کر اس کا سوگ بنایا گیا تھا میں نے دلہن والا چار لاکھ کا جوڑا اتار کر سفید لباس پہن لیا تھا آہد کی تدفین کے بعد میرے والد مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے گو کہ مجھ پر عدت ابھی فرض نہیں ہوئی تھی لیکن میں ڈپریشن میں آ گئی تھی میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا میرے گھر والوں نے سب سے یہی کہا تھا کہ عریبہ عدت میں ہے میرے ساتھ بڑا عجیب سانہا ہوا تھا میں بے یقینی کسی کیفیت میں تھی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے میرے بیوہ ہونے کی خبر ہر سو پھیل گئی تھی اب ایک بار پھر سے میرے لیے رشتے آنے لگے تھے میرے والد پریشان تھے انہیں خوف تھا کہ بیوگی کے بعد میرے سسرال والے مجھے دل سے نہیں اپنائیں گے ایک شام یوں ہی ٹیڈ میرے پاس آئے وہ کافی خوش لگ رہے تھے وہ بولے پیٹا سلمہ بہن آئی تھی انہوں نے تمہیں پھر سے اپنی بہو بنانے کی درخواست کی ہے وہ آہد سے چھوٹے حسن کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی تھی میں نے حامی بھر لی ہے انہوں نے جب میری رائے پوچھی تو میں نے کہہ دیا بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس بار قدر سادگی سے میری شادی کی گئی حسن بھی ایک خوب گروہ انسان تھا میں نے ایک بار پھر سے دل میں ڈھیروں سپنے سجا لیا تھے رخصتی ہو کر میں اسی گھر میں آگئی تھی جہاں پہلی بار آئی تھی میں کمرے میں بیٹھی حسن کا انتظار کر رہی تھی وہ آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اس نے میرا گھونگٹ اٹھایا اور چند رمے مجھے دیکھتا رہا پھر پیچھے کی جانب گر پڑا میں چیخ پڑی تھی میری ساس دل پر ہاتھ رکھے جب آئیں تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر خود کو پیٹنے لگی تھی ہم حسن کو جلدی سے ہسپیٹل لے کر گئے ڈاکٹر نے ہم سے دعا کرنے کو کہا میں نے پہلی بار اللہ سے دعا کی تھی اس سے کب تو مجھے کبھی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی ہر چیز تو تھی میرے پاس میں نے رو رو کر حسن کی زندگی کے لیے فریاد کی آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آیا تو سب سے پہلے میں اس کے پاس بھاگ کر گئی ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا کر کہا ہم مریض کو نہیں بچا سکے میں ایک جانب لڑک گئی میری ساز کے بین پورے ہسپیٹل میں گنج رہے تھے ہم حسن کی میت کو گھر لے گئے وہاں موجود ہر شخص کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا سب مجھے منحوس کہہ رہے تھے مجھے ان کی باتوں سے خوف آنے لگا تو میں ماما کے ساتھ لیپٹسی گئی جیسے ہی حسن کا جنازہ گھر سے گیا میں بھاگ کر والد کے پاس گئی میں نے ان سے کہا ڈیٹ مجھے گھر لے چلے میں یہاں پاگل ہو جاؤں گی میں ایک بار پھر اپنے میں کے آگئی تھی لیکن اس بار میں پہلے والی عریبہ نہیں رہی تھی میرے بھائیوں کی آنکھوں میں میرے لیے چمک نہیں تھی میری بھابیاں اپنے بچوں کو میرے پاس آنے سے روکنے لگیں ایک دن میرا بھتیجہ مجھ سے بولا پھو پھو آپ منحوس ہیں نا ماما کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ نہ کھیلو آپ کی منحوسیت مجھے بھی لگ جائے گی میں نے اس بات میں سر ہلا دیا میں نے کہا جی بیٹا میں ملحوس ہوں میں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹ پر ڈھائس ہی گئی تھی میری آنکھوں سے آنسو پہ رہے تھے میرے ذہن پر تین سال پہلے والا ایک منصر چلنے لگا تھا میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارک میں گھوم رہی تھی جب ایک چھوٹے قد والا نکلی ہوئی توند والا سیاہ سا لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا وہ بولا میرا نام حیدر ہے میں پچھلے ایک سال سے آپ کو اسی پارک میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے اتنی محبت کہ ایک دن بھی آپ کو نہ دیکھو تو مجھے نین نہیں آتی مجھے آپ اپنے گھر کا ایڈریس دیں میں آپ کا رشتہ مانگنے آنا چاہتا ہوں اس کی بات سن کر میں شدید غصے میں آ گئی تھی میں بولی کیا تم نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے نہیں دیکھا ہوگا اگر تم آئینہ دیکھ لیتے تو یہ بات کرنے کی نوپتی نہ آتی ایسے اگر تم اپنی نکلی ہوئی توند آئینے میں دیکھ لو نا میں یقین سے کہتی ہوں تمہیں پھر بھی نین نہیں آئے گی میری باتیں سن کر میرے ساتھ کھڑی میری سہیلیاں کھل کھلا کر ہنستی رہی تھی ان کی حسینیں مجھے اور شہ دی میں پھر سے بولی ایسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ رہت زیادہ سے آ ہے یا تمہاری شکل وہ روتے ہوئے بولا تھا تمہارے الفاظ نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے اس چھلنی چھلنی دل سے میں تمہیں بدعا دیتا ہوں کہ تم اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جاؤ تم ہر طرف سے دھدکاری جاؤ پھر تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ رات زیادہ سیاہ ہے یا تمہارا نصیب حیدر یہ سب باتیں کر کے چلا گیا تو ہم سب اس کی رونی صورت یاد کر کر کے ہنستے رہے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے یہ نہیں لگا تھا کہ اس کی بدعا مجھے لگ جائے گی ایک ہفتے کے بعد جب ہم پھر سے اس پار گئے تو ایک لڑکا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا باجی حیدر نے خودکشی کر لی ہے اس دن جب آپ سب نے اس کا مزاک اڑایا تھا نا تو وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس لڑکی کو ضرور بتانا میں نے اس کی دھدکار کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے باجی میں نے حیدر کی بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی مجھے لگا تھا کہ وہ بس وقتی جذبات میں یہ سب کہہ رہا ہے لیکن اسی رات مجھے اتنا ملی تھی کہ حیدر نے خودکشی کر لی ہے اس وقت ایک لمحے کے لیے میں سہم سی گئی تھی مگر میری دوستوں نے میری حمد بندھائی تھی کہ کوئی کسی کی خاطر نہیں مرتا اس لڑکے کو شاید کوئی اور بات پریشان کر رہی ہو مگر میں دو دن ڈپریشن میں رہی تھی مجھے بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں نے حیدر کو پیار سے سمجھا دیا ہوتا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی میں اگر اس سے نرم لہجے میں بات کرتی تو وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتا مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے ذہن سے وہ حادثہ مادوم ہوتا گیا لیکن آج تین سال بعد میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے حیدر کی بدعا نے عرش سے لاکر فرش پر پڑک بیا تھا میں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی رہ گئی تھی بھیرے نصیب کی سیاہی تاریخ ترین رات سے بھی زیادہ سیاہ ہو چکی تھی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی کچھ دن گسرے ہوں گے جب میرے والد میرے پاس آئے اور بولے عریباجان سلمہ بہن اپنے تیسرے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں میں نے فوراں نفی میں گردن ہلا دی تھی میں نے کہا ڈیٹ اب میں شادی کا نام بھی نہیں لینا چاہتی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے ڈیٹ روھنے لگے تھے میں بھی رو پڑی تھی ڈیٹ بولے عریباج میرے بچے حالات ہمارے کنٹرول میں ہوتے تو میں کبھی ایسا نہ ہونے دیتا لیکن جو سب کچھ تم محسوس کرتی ہو وہی سب کچھ میں بھی دیکھ رہا ہوں تمہاری بھابیاں اپنے شہروں سے زد کر رہی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس گھر کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں ان کا کہنا ہے کہ تم منحوس ہو نہ جانے اپنی بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی انہیں میری بیٹی کو منحوس کہتے ہوئے ڈر کیوں نہیں لگتا ان کو ڈر ہے کہ جیسے تم اپنے شہر کھا گئی ہو ان کے شہر بھی کھا جاؤ گی یہ غلط ہے لیکن میں ان کو پھر بھی یہ سب کہنے سے روک نہیں پا رہا ہوں میرے بچے علیبہ میری جان اگر وہ میرے بیٹوں کو مجھ سے چھین کر لے گئی تو میں چھین نہیں پاؤں گا بچے میں نے ڈرائٹ کی باتیں سنی تو اندازہ لگایا کہ ہر انسان ہی مجبور ہے میرا باپ اپنے بیٹوں کی محبت میں اندھا ہو کر یہ نہیں سوچ پا رہا کہ میں اگر ایک بار پھر رخصت ہو کر چلی گئی تو اپنی ساس کے تیسرے بیٹے کو بھی کھا جاؤں گی میں نے تیسری شادی کی بھی ہامی بھر لی تھی میری بڑی بھا بھی ہنس کر بولی علیبہ تمہاری ساس تو بڑی لالچی عورت ہے اسے اپنے بیٹوں کی جان سے زیادہ وہ لگزری عزیز ہیں جو تمہارے ڈیٹ ہر بیٹے کو موت کے بعد بڑھا کر سلمہ کو پیش کرتے ہیں میں خاموش ہو گئی تھی تیسری شادی میں نے بڑے ڈرتے ہوئے کی تھی لیکن ہوا وہی جو میں پہلے سے ہی جانتی تھی میں تیسری بار بھی بیوہ ہو گئی اس بار میرے والد میرے شوہر کو دفن کرنے کے بعد مجھ سے نظریں چرا کر ہی چلے گئے تھے وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا جاتے تھے میں اس گھر میں ہی رہ گئی تھی ہر طرف اداسی اور غم کا سا حال تھا حیدر کی بددعا میرے چاروں طرف گونجتی رہتی تھی میری ساس بھی مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی میں ساری ساری رات روتی رہتی حیدر کی اسے معافیاں مانگتی رہتی ایسے ہی پانچ مہینے بھی گزر گئے تھے ایک دن میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولی علیبہ میں تمہارے ابو سے اپنے چوتھے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگ چکی ہوں انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے اگلے جمعے تمہارا نکاح ہے اس کے ساتھ میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جھوڑ دیے اور بولی اب بس کر دیں مجھے معاف کر دیں مجھ پر مزید ظلم مت دھائیں آپ کو نہ تو خود پر ترس آتا ہے نہ اپنے بیٹوں پر کیا چیز ہے جو آپ کو اپنے جوان جہان بیٹوں کی خربانی دینے پر مجبور کر رہی ہے پیسہ دولت گاری یہ بنگلہ میں صبحی وکیل کو گلوا کر یہ سب آپ کے نام کر دوں گی بگر اپنے چوتھے بیٹے کی جان مجھ سے بچا لیں مجھے تو کسی کی بد دعا لگی ہے میرا سہاگ کبھی سلامت نہیں رہے گا میری ساس میری طرف بڑی خطرناک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور بولی کس کی پتواسی تم نے میرے بیٹوں کو مٹی تلے دفنا دیا میں کچھ بول ہی نہ پائے میری ساس کی آنکھوں میں خوف اترا ہوا تھا میری بری بھابی کی بات مجھے سچ ہی لگی تھی میری ساس ایک لالچی عورت تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک عورت اپنے تین جوان بیٹوں کی موت کے بعد ایک منحوس لڑکی کو پھر سے اپنی بہو بنانا چاہتی ہو مجھے لگا تھا کہ شاید میری ساس میرے پہلے تینوں شہروں کی سگی ماں ہی نہ ہو اسے کیا فرق پڑتا ہوگا ان لڑکوں کی موت سے اس کو جو آسائش مل رہی تھی وہ پاگل تھوڑی تھی جو اپنے ہاتھ سے سب کچھ گم آ دیتی لیکن میں اپنی ساس کی طرح بے حص نہیں ہو سکتی تھی لیکن میرے پاس اور کچھ چارہ بھی تو نہیں تھا نا خیر میں نے بھی ایک منصوبہ بنا لیا میں شادی کرنے تک مجبور تھی اس سے آگے میں کچھ کر کے نئے لڑکے کی جان بچانا چاہتی تھی جمعہ کا دن آ گیا تھا میں سوچوں کے گھوڑے دوڑا رہی تھی میرا نکاح ہو گیا تو مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا آج میں چوتھی بار سیج پر بیٹھی تھی کسی کی بدعا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا رات پھر رہی تھی میرا نیا شہر ابھی تک میرے کمرے میں نہیں آیا تھا شاید وہ بھی موت سے ہم کنار ہونے سے ڈر رہا تھا میں نے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی ٹھانی میں جلدی سے بیٹھ سے اٹھی اور جہازی سائز کے علماری کے پیچھے چھپ گئی تھی میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ میں نکاح تو کر لوں گی لیکن اپنے نئے دلہے کو اپنا چہرہ نہیں دیکھنے دوں گی میرے پہلے تین شہر بھی میرا چہرہ دیکھ کر ہی مرے تھے نا شاید میرے چہرے میں ہی کوئی نحست چھپی ہوئی تھی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں گھر سے چوری چھپے بھاگ جاؤں گی اور کسی دار الامان میں پناہ لے لوں گی والد کے گھر تو جا نہیں سکتی تھی کوئی اپنا رشتے دار تو مجھے قبول نہ کرتا میرے پاس بس یہی ایک آخری آپشن بچا تھا میں علماری کے پیچھے چھپی ہوئی تھی جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی کوئی شخص قدم قدم چلتا ہوا سیج کی جانب بر رہا تھا میری سانس آندھی کی طرح تیز چل رہی تھی مجھے معلوم نہ تھا کہ اگلے پل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں نے دل ہی دل میں دھیروں دعائیں مانگی تھی چانک مجھے اپنے شوہر کے چیخنے کی آواز آئے وہ بولا اممہ اممہ میری دولن کہا ہے کہیں میری دولن کو تُو نے بھگا تو نہیں دیا میری ساس کی بھی آوازیں آنے لگی تھی وہ کافی بکھلائی ہوئی تھی وہ بولی ارے یہیں تو بٹھا کر گئی تھی میں اپنے راج دولارے کی بیوی کو یہیں ہوگی مل جائے گی تُو فکر نہ کر میرے بچے میری ساس کے الفاظ مجھے حیرت میں ڈال رہے تھے آخر میرا چوتھا شوہر مجھے پانے کا اتنا خواہش مند کیوں تھا تب ہی مردوں کی بھی آوازیں آنے لگی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نہیں بچ پاؤں گی میری ساس بولی آہد تُو نے دیکھا ہے عریبہ کو وہ بولا نہیں آنٹی آہد آہد تو میرے پہلے شوہر کا نام تھا میں نے علماری کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا تو میرے حسان ہی خطا ہو گئے تھے میرے تینوں شوہر جو مر چکے تھے وہ زندہ سلامت کھڑے تھے تب ہی میری ساس میرے نئے شوہر کے آگے سے آٹی تو اس کو دیکھ کر لگا کہ میں اب آسانی سے سانس نہیں لے پاؤں گی وہ حیدر تھا وہی حیدر جس نے تین سال پہلے میرے لئے خودشی کر لی تھی کہیں میں قبرستان میں تو نہیں آگئی مجھے اپنے کمرے پر قبرستان کا گمان ہونے لگا تھا یہاں وہ میرے نکاح کا دن نہیں تھا بلکہ حشر کا دن تھا جہاں پر سب مرتز زندہ کر دیئے کہتے میں خوف سے کام نہیں لگ گئی تھی حیدر مجھے دیوانہ لگ رہا تھا اس کی باتوں سے مجھے بڑا خوف آ رہا تھا وہ بولا اما ایک بار وہ چیڑیا میرے ہاتھ لگ جائے اس کے پر کاٹ کر میں اس کو ہمیشہ کیلئے اس گھر میں قید کر دوں گا اس کا اب رہا ہی کون ہے کونی رشتے تو اس کو آچھوت سمجھنے رکے ہیں اب وہ ساری زندگی میری ہو کر رہے گی میری کنیز بن کر رہے گی مجھے ٹھکرایا تھا نا اس نے میں اس کو بتاؤں گا کہ ٹھکرائے جانے کی عذیت ہوتی کیا ہے اسے اتنا ترساؤں گا کہ وہ رو رو کر مجھ سے معافیہ مانگے گی اس وقت حیدر کا چہرہ اور زیادہ مکروح ہو گیا تھا اس کے وجود سے شیطانیت ٹپک رہی تھی میں روتی جا رہی تھی اور کامتی جا رہی تھی پھر نہ جانے مجھ میں اتنی حمد کیسے آ گئی بھیل ماری کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی میرے چاروں شہر ڈر گئے تھے میں اب غصے سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی میں نے چلا کر کہا یہ کیا مزاق ہے تم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہو نکاح پر نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے بھلا حیدر آگے بھلا تو میں اس سے ڈر گئی وہ خونخوار آنکھیں مجھ پر گار کر بولا تم مسلمان تھی جب مجھے صرف شکل و صورت کی بنا پر ٹھکرا کر چلی گئی تھی تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا تمسخر نہ اڑائے میں نے تم کو حاصل کرنے کی زد ٹھان لی تھی تم کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا مجھے منصوبہ بندی بھی ذرا پیچی دا ہی کرنے پڑی تھی میں نے تم کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی میں اپنے ساتھ تین دوستوں کو بھی چامل کر لیا تھا اور ایک مولوی کو بھی میں تو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں نا وہ تو میری خاطر آسمان سے تارے بھی توڑ کر رہا سکتی ہے میرا ساتھ دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا اممہ نے میرے ہینڈسم سے دوست آہد کا رشتہ مانگا تو تمہارا رئیس باپ فوراں مان گیا اب بھلا میری اممہ میرا رشتہ لے کر جاتی تو تمہارا باپ مانتا وہ بھی تمہاری طرح ہی مجھے دھدکات دیتا میں نے مولوی کو بھاری معاوضہ دے کر نکاح کے بول غلط پڑھنے کو کہا جس سے تمہارا اور آہد کا نکاح باطل ہو جاتا یعنی تم دونوں میابیوی تھے ہی نہیں پھر اس نے مرنے کا ڈراما کیا ڈاکٹر کو بھی بڑے پیسے دیئے تب جا کر اس نے جھوٹ بولا تم جانتی ہو گیا میرے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے تھا تمہارے باپ نے ہی تمہاری شادی کے لیے اممہ کو اتنا پیسہ دیا تھا کہ ہم جیسوں کی ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی تھی ہا 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 وہ مکروہ ہنسین ہنس کر بولا تھا پھر دوبارہ بولا اسی طرح تینوں بار تمہارا جھوٹا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا پھر یہ ہوا کہ چوتھی شادی پر تمہارا باپ مجھے دیکھ کر بھی تمہارا ہاتھ دینے سے انکاری نہ ہوا الٹا وہ میرا مشکور ہو رہا تھا اب میرا اور تمہارا پہلا نکاح ہوا ہے تم میری بیوی ہو میں آج کامیاب ہو گیا ہوں میں نے اپنی زد کو حاصل کر لیا ہے ساری صورتحال میرے سامنے تھی حیدر کا اصلی چہرہ بھی میرے سامنے تھا دل میں یہی خیال اٹھ رہا تھا کہ کاش میں نے حیدر کو اتنی بری طرحنا دھدکارہ ہوتا اسے پیار سے سمجھا دیا ہوتا اللہ کی بنائی ہوئی صورت کا مجھے مزاق نہیں اڑانا چاہیے تھا حیدر نے میری پوری زندگی تباہ کر دی تھی میں سمجھ چکی تھی کہ اگر میں نے ذرہ بھی اکر دکھائی تو حیدر میرے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آئے گا میں نے اس کے ساتھ ویسا ہی ڈراما کرنے کی ٹھانی جیسا اس نے میرے ساتھ کیا تھا میں بولی مجھے کیا معلوم کہ اس بار بھی میرا نکاح سچ پڑھوایا کیا ہے یا نہیں میں یہ نکاح دوبارہ سے پڑھوانا چاہتی ہوں مگر اس بار وہ معلومی نہیں ہوگا جس نے پہلے نکاح پڑھوایا تھا اب بدل کر رہنا پڑے گا میری بات سن کر حیدر نے مجھے بہت یقین دلایا کہ اس بار نکاح سچا ہوا ہے لیکن میں نہ مانی آخر کار ان لوگوں کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے تھے حیدر نے کہا چلو اماں کل ایک بار پھر سے نکاح پڑھوا لیں گے وہ پانچوں نفوس جب کمرے سے باہر نکلے تو میں نے جلدی سے کمرہ لوگ کر لیا تھوڑی دیر بعد ہی فضاء میں آزانیں گونجنے لگی تھی میں نماز پڑھ کر سہن میں نکلی تو سہن سنسان پڑا تھا حیدر اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو میری ساس اپنے کمرے میں حیدر کے دوست اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے میں جلدی سے مین گیٹ کی جانی بڑھی تو اس پر لگا بڑا سا تالہ میرا مو چڑھا رہا تھا میرے پاس وقت نہایت کم تھا میں جلدی سے چھت پر گئی چھت کے اوپر سے پیچھے کی جانی خفیہ سینیاں موجود تھی جن کا صرف مجھے ہی علم تھا کیونکہ وہ گھر میرے والد کا تھا انہوں نے میرے نام کیا تھا میں وہاں سے بھاگ کر سیدھی اپنے والد کے گھر گئی تھی میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا وہ شدید غصے میں تھے وہ پولیس کو لے کر اپنے ساتھ گئے اور حیدر اس کی ماں کو گرفتار کروا دیا تھا بعد میں پولیس نے چھاپے مار کر حیدر کے تینوں دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا میرے والد نے حیدر سے مجھے خلا دلوا دی تھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا مگر میرے ماں سے پر لگا نہوست کا ٹیگ اتر نہ سکا اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ